ہلو فرنس میں جمال اور لائر اویل ٹیٹوریل سیریز میں ہم ڈسکشن کر رہے تھے ریسٹ اپی آئی کے اوپر تو لاسٹ وڈیو میں ہم نے اپی آئی کیا ہوتا ہے اس کے ارکیٹیکچرل ڈائیگرام کو بہت اچھے سے سمجھا تھا اس کے بعد پھر اپنے لائر اویل میں ہم نے ایک سمپل سا اپی آئی بنایا تھا اور پھر اسے کیسے ایکسس کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی تو اس وڈیو میں ہم اپی آئی کے سیکنڈ پارٹ میں آتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا اپی آئی میں ہم تین وڈیو بنائیں گے پہلے میں ہم گیٹ والا مطلب اپی آئی سے ڈیٹا ریسیو کر کے دیکھیں گے سیکنڈ والے میں اس اپی آئی میں ہم ڈیٹا پوشٹ کریں گے اور تھرڈ والے وڈیو میں ہم ایک موبائل اپلیکیشن بنائیں گے جہاں سے ہم اس لائر اویل اپلیکیشن میں لائر اویل اپلیکیشن کی ارسٹ اپی آئی کو کول کریں گے ٹھیک ہے تو آج جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں بسیکلی اس اپی آئی کو کول کریں گے اور کچھ پیرامیٹر بھیجیں گے یہاں پہ آج جو ہم کلائنٹ استعمال کریں گے وہ ہمارا پوشٹ میں اپلیکیشن ہوگا جو اس ارسٹ اپی آئی کو کول کریں گے اور ڈیٹا بھیجے گا چلے تو ایک چھوٹا سا ریویو لے لیتے ہیں کہ یہ ہمارا لائر اویل اپلیکیشن سے بیسیکلی دیکھیں اپی آئی کیا ہے میں دوبارہ بہت شورٹ ویو میں سمجھا رہا ہوں پہ اگر آپ کو ریسٹ اپی آئی کو ڈیٹیل میں جاننا ہے بیسیک کونسپٹ آف ریسٹ اپی آئی with the help of ڈائیگرام and architecture تو ٹھیک اس کے پچھلے والے ویڈیو میں آپ پلیلیسٹ چلے جائے اور ٹھیک اس کے پچھلے والے ویڈیو میں آپ کو وہ پورا ڈیٹیل میں مل جائے گا تو اس میں میں ایک شورٹ ڈیسکشن کرتا ہوں اس کے بعد میں ڈیریکٹ لائے ویل میں کوڈنگ کروں گا اور پوشٹ مین کے ذریعے اس میں ڈیٹا بھیجوں گا تو اپی آئی کیا ہوتا ہے یہ دھیان سے سمجھیں ہم ویب سرور پہ جب ہم کام کرتے تو ہمیں پتا ہے کہ ویب سرور جو ہے وہ آل ٹائم چلتا رہا ہے تو ویب سرور میں اگر ہم ایک سپیشل ٹائپ کا فنکشن بنا دیں اور اس فنکشن کو یہاں سے ہم کال کریں کون کال کر سکتا ہے ڈیٹا őکڑ fans تو یہ بروزر ہے وہ بھی کال کر سکتا ہے موبائل ڈوائز ہے موبائل ڈیوائیس ہے جہاں کے تو کال کرے یا کوں ایک ڈیکسٹوپ اپلیکیشن ہو گیا ڈیک سٹوپ اپلیکیشن ہو گیا اب یہ جو ہیں کوئی بھی اس ڈ فنکشن کو کال کر سکتے بس بٹ کیسے کال کریں گے یہ سارے کیسارے کیا کریں گے ایک سپیشل ٹائپ کا url کا استعمال کریں گے ایک سپیشل ٹائپ کا url استعمال کریں گے اور وہ url کیا ہوگا وہ url ہمیں ہمارا web server دے گا اس function تک پہنچنے کا url ہمیں کون دے گا ہمارا web server دے گا کہ یہ url ہے اس url کے help سے آپ اس function تک پہنچ سکتے ہیں اب data get کرنا ہے یا set کرنا ہے یہ depend کرتا ہے ہمارے task کے اوپر جیسے کہ اگر ہم یہاں بات کریں تو دیکھیں یہ URL کچھ اس طرح کا URL ہو سکتا ہے نا کچھ اس طرح کا یہاں پہ URL بن سکتا ہے اس کو تو چھوٹا کر دیتے ہیں دیکھیں کچھ اس طرح کا URL بن سکتا تو اب یہ URL کون دے گا ہمیں ہمارا web server دے گا تو اس بار یہاں پہ جو کو ہم platform استعمال کر رہے ہیں وہ laravel استعمال کر رہے background میں جو core language ہے وہ php ہے تو laravel framework استعمال کر کے ہم کیسے اپ آئی بناتے ہیں وہ دیکھیں گے concept یہی ہے کہ ہم web server میں ایک function بنائیں گے اب کیونکہ ہم جو function بناتے ہیں وہ ہمارے controllers کے اندر میں ہوتا ہے تو ہمیں controller بنائیں گے اس کے اندر function بنائیں گے اب اس controller کے function کو کیسے call کرنا ہے یہ تائے کرے گا ہمارا اپ آئی کا URL وہ URL بھی ہم بنائیں گے اور وہ URL ہم دے دیں گے کسی بھی third party application کو دے that third party application will use that particular URL اب اس کے بعد وہ کیا کریں گے parameters کو send کریں گے یا receive کریں گے ہے نا پچھلے ویڈیو میں ہم نے receive کرنا سیکھا تھا کہ اس طرح سے اگر ہمارا web server کو result return کرتا ہے تو اسے ہم کیسے دیکھ پائیں گے تو last day جو ہم نے client استعمال کیا تھا جو اس اپ آئی کو call کر رہا تھا with the help of URL وہ browser تھا آج ہم ایک desktop application استعمال کریں گے which is postman اب اس postman کے ذریعے ہم کیا کریں گے اس URL کا استعمال کر کے data کو اس function میں بھیجیں گے جیسے کہ اب یہ function کیا کرے گا ہمارے کسی ایک model سے connected ہوگا اور وہ model کسی database سے connected ہوگا دیکھیں دھیان سے ایک بات سمجھیں اس ویڈیو کو سمجھنے اس ویڈیو کو جاننے سے پہلے آپ کو model آپ کو controller یہ ساری چیزیں بہت اچھی سے سمجھ لینے ہوں گی پتہ ہونی چاہیے کہ ہم کیسے model بناتے ہیں model کو پھر کیسے use کرتے ہیں controller میں اور پھر model کو object بنا گے کیسے data کو store کرتے ہیں حالانکہ ہم دکھائیں coding کرتے سمجھیں basic idea آپ کو پتہ ہونا چاہیئے تھا کہ جب میں سمجھاؤں تو چیزیں آپ کو سمجھ میں ہیں تو table ہے table سے ہمارے model ہوگا جو table کو connect کر کے رکھے گا اس model کو ہم controller میں استعمال کریں گے تو جب data ہمیں یہاں ملے گا ہمارے dextra application سے url کے جریعے اس api تک پہنچے گا تو پھر اس data کو ہم اس controller اور model کے ذریعے جا کے database table میں store کر دیں گے ٹھیک ہے تو ultimate short discussion میں بات یہی ہوئی کہ api کیا ہے api web server میں بنا ہوا ایک function ہے جسے ہم ایک particular url کے جریعے access کرتے ہیں access کون کر سکتا ہے کوئی بھی third party application with the help of that particular url اور وہ third party applications کون ہو سکتا ہے browser ہو سکتا ہے mobile ہو سکتا ہے desktop applications ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو hopefully architectural diagram یہ concept clear کرنے کے لئے کافی ہے فرمی آپ کو جاننا ہے بہت detail میں جاننا ہے تو ٹھیک اس کے previous ویڈیو کو ضرور آپ follow کریے گا link آپ کو مل جائے گا description میں otherwise کہیں سے بھی concept آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو چلیئے اس diagram کو اگر ہم بات کریں تو ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے database table ٹھیک ہے چلیئے اس کو نہ میں کیا کرتا ہوں تھوڑا سا اچھے سے بنا لیتا ہوں تاکہ آپ کی understanding تھوڑی clear ہے تو کیا رہنے چاہیے ہمارے پاس تو سب سے پہلے ہمارے پاس سنی چاہیے php myadmin کی table ہے نا php myadmin جس کے اندر ہمارے پاس ایک table ہونا چاہیے so let's create a table اب ٹھیک اس table کو manage کرنے کے لئے کون point کرے گا بھئی اس table کو point کرے گا ہمارے ایک model ہمارے ایک model تو ہمیں ایک obviously model بنانا ہوگا اور اس model کے اندر ہم point کروائیں گے particular table کو تو وہ model point ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے иты up کا ودہ ہم کیا اور اس کے اقلال ہم آپ比如 اور اس کے پھر پھر ہمی روک کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں ہم نے کیا بنا لیا بھی کنٹرولر کنٹرولر transfer eb きます چکے بہتا ہے تو یہاں پہ جو راؤٹنگی اس وار سمحہ لیں گے وہ ہوگا اپی ای ڈوٹ پیش بھی ہے جنرل کیس میں ہم web.php کے اندر سارے راؤٹنگز کو مینج کرتے ہیں بر جب ہم اپی ای پہ اندر کام کریں گے تو یہ جو راؤٹنگ ہم ایک کٹرولر اور فنکشن کے راؤٹنگ کو مینج کرے گا کون اپی ای ڈوٹ پیش بھی تو یہ ہماری آرکیٹیکچر ہے جو ہم کرنے والے ہیں ہوفیلی آپ کو ساری بات سمجھ میں آ رہی گی تو شروع کرتے ہیں بلکل database table سے تو ہمارے پاس laravel underscore db نام کا database ہے اس کے اندر table ہے tbl employee structure دیکھ لیتے ہیں id name employee id چھوڑ دیتے ہیں وہ تو auto incremented ہے so name email password mobile تو اب آلٹی میٹی دیکھیں یہ جو desktop application ہے postman وہ کیا کرے گا name email password mobile اس url کے ذریعے اس کنٹرولر فنکشن تک بھیجے گا وہ کنٹرولر فنکشن کیا کرے گا model کو object استعمال کر کے اور save function کا استعمال کر کے data کو یہاں php management کے table میں store کر دے گا یہ api کیا کرے گا جو data کو access کیا جا رہا ہے اس کا url management کرے گا hopefully چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی چلی کرتے ہیں تو یہاں ہم نے دیکھ لیا یہ تو سب سے پہلے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں آپ کو سب سے پہلے کیا بنانا table جو کی بنا ہوا ہے اب ہمیں بنانا ہے model اور controller تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور ہم اپنے terminal کو on کرتے ہیں ہم بنا لیتے ہیں model so php addition make model api model ٹھیک ہے یہ بنا لیا ہم نے پھر کیا کرتے ہیں اب کیا بنانا ہے controller بنانا ہے so controller api controller چلی یہ بھی بنا لیا ہم نے ٹھیک ہے تو controller بھی بن گیا اور model بھی بن گیا model اور controller بننے کے پاس اب ہمارا next کام کیا ہے اس controller میں اس model کا استعمال کرنا اور پہلے model کو point کرنا کہ اس model میں ہم کونسے table کو point کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے table name کیا ہے tbl employee تو دو باتیں آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے model کو open کر لیجئے تو ہمارے models کے اندر میں ہے ہمارا model api model اور controller ہے api controller چلیز دنوں کو open کر لیجئے اپنے model میں جانا ہے اپنے کو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں public dollar table اور اس کے اندر ہم table کا نام mention کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے اپنے کو public dollar ایک اور بلانا time stamps is equal to false کیونکہ ہم نے ابھی table میں اپنا created or updated ایڈ اس تو ملنک کیا ہے تو فضلہ time being اسے اپنے کیا کرتے ہیں false کر دیتے ہیں تو اس لائن سے کیا ہوا جو ہمارا model ہے وہ point ہو گیا ہمارا model جو ہے وہ کیا ہوا point ہو گیا کیا آپ by default بھی بنا سکتے ہیں command سے جو model اور آپ کا migration سے ایک ہی بار میں بنتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنے readability کی بات کریں تو ہم table کا اپنے حساب سے نام رکھتے ہیں جہاں پہ table prefix ہو model کا اپنے حساب سے نام رکھتے ہیں تو اس سارے cases میں یہ better option ہوتا ہے موڈل کا نام اپنے حساب سے بنائے اپنے ڈومین کی حساب سے اپنے requirement کے حساب سے model کا نام اپنے حساب سے بنائے اور اس کے بعد اسے point کر لیں ٹھیک ہے جیسے دیکھیں میں نے یہ model بنایا اپی آئی کے لیے تو ہم نے اپی آئی model نام دے دیا اب ہمارا table کا نام table employee ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ pointing کی کام کر دی pointing کرنے کے بعد دیکھیں یہ ہو گیا یہ کام done next کیا کرنا ہے پھر ہمیں کنٹرولر کے اندر اس model کو use کرنا ہے تو ہمارا ہی کنٹرولر اب کنٹرولر کے اندر کو اسے use کرنا ہے تو اس کا کیا کرنا پڑے گا اپنے کہاں اسے بنائے اپ کے اندر اس کے بعد http کے اندر http models اب کے اندر بھی کیا ہے ہمارا اب کے اندر ہے ہمارا http اور models اب کے اندر then models اور models کے اندر ہم نے کیا بنایا ہے api model اگر یہ یہاں پہ آپ کے آگیا ہے تو سمجھئے بلکل صحیح صحیح پوائنٹ ہوا ہے تو api کے اندر ہم نے بنا لیا یہاں کنٹرولر کے اندر سے کر لیا اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ایک method بناتے ہیں چلیے function set data اس بار ہمیں data set کرنا ہے تو set data اور data ہمارے پاس request سے آئے گا تو obviously request کا object نہیں چاہیئے so $RH ٹھیک ہے اب کیونکہ ہم safe function استعمال کریں گے تو obviously ہمیں ایک object سے so tbl new ہمارا کیا ہے اس کا نام ہے api model ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دیکھیں کیا ہے field کیا کیا ہے name email password mobile موبائل تیجر آ جاتے ہیں so $tbl arrow name is equal to $req جو request سے ہمیں آئے گا اس name کو ہم یہاں پر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اسے copy paste کریں email mobile password password پاس وڑڈ کو یہاں پاس وڑڈ یہ جو right side والا ہے وہ ہم یہاں سے بھیجیں گے یہاں سے reject shop application سے مطلب ہمارے postman سے اور وہ ہمارے اس function تک پہنچے گا تو یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں right side میں وہ ہمارے function تک پہنچ رہا ہے اس object کے ذریعے پھر یہاں سے ڈیٹا نکال کے ہم اپنے model کے جو variables ہیں انہیں initialize کر رہے ہیں اس کے بعد جیسے ہی ہم save function کا استعمال کریں گے تو یہ کیا ہوگا یہ SQL generate کرے گا background میں اور اس کو لے آکے table میں store کر لے گا ٹھیک ہے اب یہ جو function obviously جب ہمارا یہ application اس url کے جریعے اس function تک پہنچے گا اور function کچھ کام کرے گا اور کام ختم ہو جانے کے بعد obviously اس function کو تو بتانا پڑے گا بھائی آپ کا کام ہو گیا یہ کچھ message return کرے گا اس application کو ہے نا تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک variable بنا لیتے ہیں کسی بھی نام سے آپ بنا لو ایک array بنا لو یہاں پہ اور اس کے اندر ہم اپنے دو چیزیں کر لیتے ہیں سب سے پہلے status ابھی بعد میں یہ جب آپ android application پہ کام کرو گے تو یہ سارے چیزیں ہمیں test کرنے میں کام آئے گی 200 views data yes مل گیا ہمیں اس کے بعد ہم ایک message تیار کر لیتے ہیں MSG اور اس کا message کیا دیتے ہیں کہ data inserted successfully ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا array تیار ٹھیک ہے ہم return کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے return کریں گے response json data ایدر آ گیا یہ اس ہیڈر کے بھی فیلال کوئی ضبط نہیں ہے تو ہم return کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں لگے گیا اچھا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا set data تیار تو دیکھئے اس model کو یہاں use کیا ہم نے controller میں اور وہ function ready کر لیا جو request میں آئے ہوئے data کو accept کر رہا اور اس model کے helps table تک data کو پہنچا رہا ہے مطلب یہ side میرا پورا ready اب اس controller کو access کرنے کے لئے جو routing ہمیں کرنی ہے وہ api.php میں کرنی ہے web.php میں نہیں کرنی اس بات آپ کو خیال رکھنا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے route میں web.php آنی اپنے کو api.php میں یہاں پہ آنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب جب آپ routing میں اس api.php کو دیکھیں ہاں پہ controller جو میں نے پچھلا ویڈیو بنایا تھا get کے لئے یہاں پہ use ہے otherwise آپ اس controller کو access نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو path یہاں دینا ہے اس کے بعد پھر route بنانا ہے route میں پوسٹ استعمال کرنا ہے routing کیا کرنا ہے تو set data set data using api یہ میں url دیا okay آپ اس کے اندر ہمارا جو controller ہے وہ controller کیا ہے api controller so api controller colon colon class اور method کا نام کیا ہے آپ پہ method کا نام ہے set data تو اسے ہم یہاں دے دیتے ہیں set data میں یہ routing ہے نا اس controller کے function کو call کرنے کا routing ہو گیا جب جب routing ہو گیا تو آپ کا url کیا بنے گا دیکھیں url بنے گا یہ تو ہو گیا میرا api کے ساتھ لکھنا ہے اس کو آپ کے ہاں پہ ٹھیک ہے ایسے لکھنا ہے api اس کے بعد یہ set data using api یہ پورا آپ کا url بنے گا جسے آپ کو اس application کے اندر استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہم api کے اندر routing کر رہے ہیں تو یہ api آپ کو add کر لینا ہے web کے اندر کرتے ہیں تو یہ دینے کی ضرورت نہیں تھی پھر ہم نے کیونکہ یہ جو routing ہے ہم api کے لئے api.php میں کر رہے ہیں تو یہ چیز ہمیں ایک extra add on کرنا پڑے گا اس کے بعد ہمارا keyword url پہ جو token ہم استعمال کریں گے اب اس پورے کو آپ کو copy کر لینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ والا حصہ پورا کام ختم یہ اس کا کام ختم اس کا کام ختم اس کا اور اس کا یہ سارے چیزیں ختم اب آنی اس ڈیکشنر اپلیکشن تو یہ ہمارے اس کیس میں ہمارا post man ہے ہم new case لے لیتے ہیں ایک http لے لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں post اور اس url کو یہاں paste کر دیتے ہیں api اس سے data using vp اور method obviously ہمارا post ہے یہاں دھیان دیجئے method کیا ہے post ہے post کے ذریعے ہمیں data بھیجنا ہے ٹھیک ہے اب اس میں آ جائے گا post یہاں api url paste کرنے کے بعد method post کرنا ہے body میں چلے آنا ہے form data اب کیا کیا data یہاں سے جا رہا ہے اب دھیان دیجئے واپس api control میں یہ جو right side والا جو ہے وہ یہ یہ وہی data ہے جو آپ post man سے بھیج ہوگے تو یہاں پہ اپنے کوئی چار لینا ہے name email mobile password وہ چار ہو آپ یہاں پہ لے لیجئے name name کیا بھیجنا ہے سپوز کرن راؤ name email mobile password okay پھر اپنے لے لیتے ہیں email email so kiran at the rate of gmail.com mobile چلیے mobile ہم لے لیتے ہیں اور password password میں ہم آتے ہیں 1234 everything is okay یہ ہمارا application بھی ready ہو گیا ہے اس url کو head کرنے کے لیے url اگر successfully صحیح سے head ہوتا ہے یہ url پوسٹ کے ذریعے url head ہوتا ہے تو یہ api controller کے class set data method data method data data receive save function call data return data that kiren log gmail.com 123 password and this is the mobile that we have given in postman applications to data that this series is all topics that is the series series that is series that is the to 2 to 3 to 3 to 4